سعودی پولیس یمن میں ہوسی باغیوں اور مقامی قبائل کے درمیان خوریز جھڑپیں جاری ہیں تازہ جھڑپوں میں چالیس باغیوں سمیت پچھتر افراد کے مارے جانے کی اطلاع تھے سعودی اتحادی ممالک کے جنگی تیاروں نے دارالحکومت سانہ میں باغی رہنماؤں کے چکانوں کو نشانہ بنایا بمباری سے کئی امارتیں تباہ ہو گئیں افغانستان کے شمالی صوبے قندوز میں افغان فورسز نے طالبان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے نیٹو پورسز کے انخلاقے بعد طالبان قندوز کے کئی علاقوں پر قبگا کر چکے ہیں آپریشن میں افغان فوج کے خصوصی دختے جدید جنگی ہتھیاروں کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں علاقے کی مسلسل فضائی نگرانی بھی جاری ہے افریقی ملک برونڈی میں حکومت مقالف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بوجم بورا شہر میں لوگوں نے صدر کے خلاف ریلی نکالی مظاہرین نے سڑک پر تائر جلائے اور خوب ناربازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ صدر انتخاب لڑنے کی بجائے استیفہ دے پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑکوں میں مطابد افراد زخمی بھی ہوئے کیوبا میں ریکارڈ توڑ گرمی نے لوگوں کو پریشان کر دیا سب سے زیادہ درجہ حرارت دل حکومت حوانہ میں چالیس دگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سو سالوں میں سب سے زیادہ ہے گرمی سے بچنے کے لیے ساحل سمندر پر لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے